السلام علیکم فرائنس کلوبل برس لورس میں خوش آمدید دوستو آج 28 مای 2022 ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنے گرین لنگ نیک پیر نمبر 1 کی بریڈنگ پروگریس شیئر کر رہا ہو دوستو سیزن 2022 کا ماشاءاللہ سے میرے پاس یہ سیکنڈ کلچ دیا ہے اس پیر نے دوستو یہ میرا پیر نمبر 1 ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس پیر کی فیمیل کافی اگریسیو ہے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی اور یہ بہت زیادہ بائٹ کرنی ہوتی ہے پس کلچ میں اس نے چار انڈے دیئے تھے اور ماشاءاللہ سے چار ہی بچے نکالے تھے اور بہت اچھے طریقے سے بچوں کی اس نے فیڈنگ وغیرہ کرائی تھی دوستو سیکنڈ کلچ میں اس نے تین انڈے دیئے ہیں اور ماشاءاللہ سے تین ہی بچے نکالے ہیں دوستو کراچی میں کافی شدید گرمی ہو چکی ہے اور رنگ نیک پیرز کا سیزن تقریباً اینڈ ہو چکا ہے لیکن سیزن جاتے جاتے ہیں اللہ اللہ نے مجھ پر کرم نوازی کی ہے اور میرے پاس یہ ایک کلچ آ چکا ہے دوستو بریڈنگ پروگریس شیئر کرتے وقت میں آپ لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی بھی پیر ہے اگر وہ سیٹ پیر ہے اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے بریڈر پیر ہے تو آپ کے پاس وہ لازمی بریڈ کرتا ہے بازوں کا دیسہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بریڈ لیٹ ہو جاتی ہے جس طرح کہ اس دفعہ میرے پاس تھوڑی سی بریڈ لیٹ آئی ہے تو اس کی وجہ سے میرے پاس یہ سیکنڈ کلچ آیا ہے ورنہ تو میرے پاس یہ تین کلچ آ چکے ہوتے ہیں اس ٹائم تک آئیے دوستو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس پیر نے کتنے بچے نکالے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو اسٹارڈنگوں بتایا تھا اس پیر نے تین انڈے دیئے تھے اور ماشاءاللہ سے تین ہی بچے نکال لیے ہیں دوستو اس کا پیرانڈہ ہیچ ہوا تھا اتوار کو بائیس مائی کو اس کے بعد دوسرا ہوا تھا تئیس مائی کو اور اس کا تیسرا بچہ ہیچ ہوا ہے پچیس مائی کو دوستو بائیس سے تئیس دن کے اندر اس کی ہیچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اکثر ہمارے دوست سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ایرنگ نے کتنے دن میں انڈوں سے بچے نکالتا ہے تو دوستو میرا جو ذاتی ایکسپیرنس ہے تقریباً بائیس سے تئیس دن میں ہیچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک سے دو دن کے وقفے سے دوسرا بیبی نکلتا ہے توٹل پروسیز میں تقریباً ایک ہفتہ لگ جاتا ہے دوستو بازوں کا دیسہ ہوتا ہے کہ لاسٹ ایک میں سے بچہ کافی لیٹ ہو جاتا ہے جو میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا تقریباً سات دن کے وقفے سے وہ نکلا تھا آپ لوگوں نے اس رنڈے کو پڑے رہنے دینا ہے اور انتظار کرنا ہے انشاءاللہ اس میں سے بیبی آ جائے گا ہمارے چند دوستوں نے یہ مسٹیک کی تھی لاسٹ رنڈے کو انہوں نے تولا اور اس کے اندر بیبی تھا اور وہ ایکسپیر ہو گیا تو اس طرح سے آپ نے اغلطی نہیں کرنی ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی ہوگی تو وہ بیبی بالکل نکل آئے گا اور میں نے جو دیکھا ہے دوستوں رنگ نیک کے اندر ریڈنگ شیل کا ایشو اتنا آتا نہیں ہے اگر موسم آپ کا نورمل ہے تو یہ بلکل ایزی لی اپنے بچوں کو نکال لیتے ہیں دوستوں میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے بس کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ